مزید دلچسپ کانٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں کل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ انڈیا نے دیسپائٹ دا فیکٹ کے ایل ایسی پہ اس کا پھڑا چل رہا ہے چین کے ساتھ لیکن پھر بھی انڈیا نے ساؤت چین ایسی میں چار وارشپس بھیجی ہیں امریکہ کی فرمائش پہ اور گوام جزیرے کے پاسکوارڈ کی نیول ڈریلز بھی ہونے جا رہی ہیں انڈیا وہاں پہ اس میں بھی شامل ہونے والا ہے لیکن اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور ہماری یوٹیوب کے پیج پہ رفت نے یہ سوال پوچھا ہوا ہے اور فیس بک کے پیج پہ بھی اسام سے انکتہ یہی سوال پوچھ رہی ہیں کہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں چین نے جواب دیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چین نے جواب دیا ہے اور بڑا بھرپور جواب دیا ہے پورے کے پورے کوارڈ کو چین نے بھی ایک بہت ہی ہی ہیوڈ ملٹری ڈریلز کی ہیں ساؤچین ایسی کی اندر اور انڈیا امریکہ جپان آسٹریلیا ان کو میسیج دیا ہے کہ سو ملک لیاو سو ملک لیاو سو ملکوں کے جہاز لیاو سب کو سیدھا کر کے دکھا دیں گے صرف کہنے ہی رہے چینی ملٹری ڈریلز کر کے پھر میسیج دے رہے ہیں صرف زبانی میسیج نہیں دیا انہوں نے پریکٹیکل ہی انہوں نے ڈریلز کی ہیں اور پھر جواب دیا ہے کہ سو کے ساتھ ایک ساتھ لڑکے دکھا سکتے ہیں آپ کو جسٹ برنگ اٹ آپ چین کو جانتے نہیں ہیں بڑا بھرپور اور غصے سے بھرا جواب دیا ہے چین نے خالی جواب نہیں دیا ملٹری ڈریلز کر کے جواب دیا ہے کہ ہم کے نہیں رہے ہم تیار بھی ہیں میسیج ڈریلز کی ہیں جین نے اچھا بی جے بی سرکار آج کے دن تک بھی دیکھیں ایشو یہ کہ چین کو میسریڈ کر رہے ہیں چین کو میسریڈ کر رہے ہیں یہ جو روس نے ٹرائو کا پلس میٹنگ سے آؤٹ کی ہے نا انڈیا کو جس میں افغانستان ڈسکس ہونا تھا گیارہ آگست کو یہ ہونی تھی یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے ہی آؤٹ کر دیا ہے روس نے اس میں پاکستان ہے تین سوپر پاورز کے ساتھ پاکستان بیٹھا بیچ میں ریجن کا فیچر ڈیسائیڈ کر رہا ہے انڈیا آؤٹ ہے لیکن روس نے آؤٹ کیا ہے انڈیا کو جس روس کو انڈیا اپنا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ کہتا رہا تھا چند سال پہلے تک بھی وہ اس کو آؤٹ کر رہا ہے ٹرائو کا پلس کی میٹنگ سے تو کیا یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے نہیں چین اس میں بہت اہم فیکٹر ہے جس وجہ سے انڈیا روسیا کے ریلیشنز بھی تیزی کے ساتھ خراب ہو چکے ہیں لیکن نئی دلی میں یہ بات اگنور کی جا رہی ہے اور ایک کے بعد ایک بلنڈر انڈیا کی فورن پولیسی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں چین کی دشمنی میں اچھا آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ جو روسیا چائنہ ڈومینٹ فورم ہے نا ایسی او شنگائی کوپریشن ارگنیزیشن جسے کہتے ہیں بڑا ہی اہم اور زبردست فورم ہے اس میں سینٹرل ایشیا کے ملک ہیں اس میں انڈیا ہے اور اس میں پاکستان بھی ہے لیکن اب انڈیا اس میں ایک ایر ریلیونٹ قسم کا ملک بن چکا ہے اور ایر ریلیونٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انڈیا اس میں میس فٹ ہے شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن پر بنیادی طور پر یہ روس اور چین کا گروپ ہے جس کا بی آر آئے میں بھی ایک کلیدی رول ہے اور آگے بھی اور بھی امپورٹنٹ رول ہونے جا رہا ہے اس کے تمام ملک بی آر آئے گا ایسا ہے اور انڈیا نہ تو بی آر آئے میں ہے سب سے پہلی بات نہ ہی اس کا سینٹرل ایشیا سے کسی قسم کا کوئی واسطہ ہے نہ تو انڈیا اس ایریا کا ملک ہے بلکہ اب تو انڈیا کی کنیکٹیوٹی والا جو خواب تھا وہ بھی دپڑ دوس ہو چکا ہے نا افغانستان سے کی کاؤڈ ہونے کے بعد تو وہاں ویسے بھی انڈیا ساتھ بھی انڈیا کے تعلقات میں خرابی یہ سب فیکٹرز انڈیا کو میس فٹ کر دیتا ہیں شنگائی کوئی پریشن آرگرینزیشن کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ انڈیا اس فورم سے الگ ہی نہ کر دیا جائے آگے چل کے کیونکہ انڈیا کی موجودہ پولیسیز کی وجہ سے انڈیا کی جگہ بن نہیں رہی یہاں پہ نیو دلی میں اس بات کا شاید احساس نہیں ہو رہا یہاں پھر احساس ہے لیکن جان بوجھ کے دیو ٹو سم ریزنز یہ چیز اگنور کی جا رہی ہے کہ چین اور روس کے بہتی ڈیپ اسٹرٹیجک ریلیشنز ہیں اسی لئے چین کے خلاف کوئی ایکشن لینے سے پہلے یہ ضروری انشور کیا جائے کہ اس کا انڈیا اور روس ریلیشنز پر اثر نہیں ہوگا آپ دیکھیں نا ایشین نیٹو کواڈ کو چین ساؤتھ چائنہ سی میں جنگی مشکیں کر کے کہہ رہا ہے کہ سو ملک لے کے آ جائیں ہم تو تیار ہیں لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے روس کی سائیڈ بھی کیا ہو رہا ہے دیکھیں روس بھی جنگی مشکیں کر رہا ہے نیٹو کے خلاف وہ ایشین نیٹو کے خلاف چین ہی لگے ہوئے تو وہاں پر جو یورپی نیٹو ہے اس کے خلاف روس لگا ہوا ہے اور یہ دونوں روس اور چین آپس میں بہت ہی ڈیپ ان کا ایک آلائنس ہے تو روس بھی نیٹو کے خلاف اسی وقت ایک میسیف قسم کی جنگی مشکیں کر رہا ہے بیلا روس اور ریشینز جو ہے نا یہ دونوں مل کے یعنی روس کے ڈھائی آزار فوجی ہیں بیلا روس کے بارہ آزار آٹھ سو فوجی ہیں ڈھائی آزار روس کتنی بڑی ایک ملیٹری ڈریلز ہے آپس خود دیکھیں ان کو زپارڈ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کا نام دیا گیا ہے اچھا وائی آر وی سائنگ کہ روس یہاں نیٹو کو آنکے دکھا رہا ہے ڈھائی آزار ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون ٹریلز میں یہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن یہ ذرا میپ دیکھیں آپ بڑا انٹریسٹنگ میپ ہے یہ دیکھیں بیلا روس ہے بیلا روس ملک ہے بیلا روس جو ہے نا یہ روس کے بلکل ساتھ ہے دونوں کا بارڈر مل رہا ہے اور روس اپنے بارڈر پر نیٹو کو دور رکھتا ہوا آیا ہے نیٹو کو اس نے دور رکھا ہوا ہے نیٹو اس کا تھریٹ نمبر ون ہے اس کو اس نے دور رکھا ہے ہمیشہ اس نے کوشش کیے کہ کوئی بھی نیٹو کا ملک اس کے بارڈر پر نہ ہو بیلا روس روس کا اتحادی ہے لیکن یہ جو آپ بیلا روس کے ساتھ ساتھ ملک دیکھ رہے ہیں لیتھانیا یا اس کو لیتھوینیا بھی کہتے ہیں یہ ایک دور میں ریشن ایمپیر کا ایسا تھا پھر یہ ریشن ایمپیر کے ہاتھ سے نکل گیا اور دوبارہ ورلڈ وار ٹو میں ریشیا جب سویت یونین ہو گیا تو سویت یونین نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا یعنی یہ پہلے ریشن ایمپیر کا ایسا تھا جب ریشیا میں بادشاہ تھی زار تھا ریشیا کے کنگ کو زار کہتے تھے تو زار کے زمانے میں لیتھانیا روس کا ایسا تھا پھر یہ روس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا لیکن ورلڈ وار ٹو میں سویت یونین نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اچھا سویت یونین نے جب قبضہ کیا تو ایک بار پھر سے یہ سویت یونین کے ہاتھ سے نکل گیا نازی جرمنز اس کے اوپر آ گئے نازی جرمنز یعنی یہ دوبارہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا لیکن سویت یونین نے ایک بار پھر سے اس کو واپس لے لیا نازی جرمنز سے اب دیکھیں نہیں سینکڑوں سال کی اس کی ذرا ہسٹری دیکھیں کبھی یہ ان سے ہاتھ میں آ رہا ہے کبھی جا رہا ہے کبھی آ رہا ہے کب جا رہا ہے تو جب دوبارہ اس سے سویت یونین نے نازی جرمن سے لیا نا تو اس کے بعد نائنٹین نائنٹیز میں ظاہر ہے سویٹ انین ٹوٹ گیا تو یہ پہلا ملک تھا لیتوانیا جس نے سویٹ انین سے آزادی لی اور آزادی لیتے ہی یہ کس کی طرف چلا گیا امریکہ کی طرف ناو یہ امریکہ کی سائیڈ کیوں گیا ہے یہ تو ہے بھی کرسچن ملک نا وہ تو چلیں یہ جو افغانستان کے ساتھ سینٹرل ایشینز ہیں ان کا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سارے مسلم میجورٹی ملک تھے تو چلو میں ہمارے حرم باز بتامیر جہاں خیز از خواب گرہ خواب گرہ خواب گرہ خیز یہ جو مسلم نیشنلزم والا ناراں وہاں پہ لگتا رہا افغان وار کے دوران جب یہ ان کو آزاد وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ انہوں نے مسلم ہونا کی وجہ سے سویٹ انین سے آزادی لی انہوں نے کیوں آزادی لی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کا جواب ابھی ہم آپ کو دیتے ہیں کہ یہ کیوں ادھر چلا گیا امریکہ کی سائیڈ پہ اچھا امریکہ کی سائیڈ پہ تو گیا ہی گیا ساتھی نیٹو کا ممبر بھی بن گیا نیٹو نیٹو کی طرف چلا گیا ساتھی اچھا ان کی روس سے بن کیوں نہیں رہی تھی یہ ایک اہم سوال ہے نا باقی کا جو یورپ ہے نا ان کی بھی روس سے نہیں بنتی آخر وجہ کیا ہے ہے بھی سارے کرسچنز تو یہ لیٹوانیا بھی کرسچن ہے اس کی کیوں نہیں بن رہی تھی اور یہ نیٹو میں کیوں ہے روس کے خلاف دیکھیں صدیوں سے یہ روس کا حصہ رہے لیکن پھر بھی روس کو چھوڑ کر یہ ادھر نیٹو بھی جالے گئے یورپ کی طرف کیونکہ لطوانیہ کی جو آبادی ہے نا وہاں کے جو لوگ ہیں نا یہ کیتھولکس ہیں وہاں کی زیادہ تر آبادی کیتھولکس پر مشتمل ہیں کیتھولک عیسائیوں پر بیلاروس والے جو ہیں جو روس کے ساتھ پڑوسی ہیں یہ ارتھوڈوکس ہیں یہ روس کے دوست ہیں اور یہ روس کی ہی طرح ارتھوڈوکسی سائی ہیں جیسے روس میں میجورٹی ارتھوڈوکسی سائیوں کی ہے بیلاروس میں بھی ارتھوڈوکس ہیں لطوانیہ کے بیلاروس سے خراب رلیشنز ہیں کون بیلاروس وہ جو روس کا سپورٹر ہے اور امریکہ اور نیٹو کے بڑے زبردست رلیشنز ہیں لطوانیہ کے ساتھ وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں لہذا روس لطوانیہ کو بھی اپنا ایک حریب سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے ہی اس کے خراب رلیشنز ہوئے ہیں بیلاروس کے ساتھ تو یہ بھی کود پڑے میدان میں فورن ریشنز اور ملٹری ڈریلز کر کے میسج دیا ہے نیٹو کو کہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنے سے پہلے سو بار سوچ لیجئے گا بیلاروس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں سیدھا میسج انہوں نے نیٹو کے دیا ادھر چائنہ کواڈ ایشین نیٹو کو ریسپانس کر رہا ہے ساؤس چائنہ سی میں ادھر روس نیٹو یورپی جو نیٹو ہے اس کو ریسپانس کر رہا ہے یہ جو ریجن ہے جس کی پکچر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے الموسٹ سارے وہ ملک جو کہ ارثوڈوکس حیسائی ہیں وہ روس کے ساتھ کھڑے ہیں روس ارثوڈوکس کرسچینٹی کا لیڈر ہے اور جو کیتھولکس ہیں زیادہ تر وہی ملک ہیں جو کہ نیٹو کے اندر آتے ہیں نیٹو میں زیادہ تر آپ کو کیتھولکس ملتے ہیں تو ان کے خلاف بھی ایک ڈیویجن ہے ان کی ابجیکٹیوز الگ الگ ہیں البتہ امریکہ اور یوکے جو ہیں یہ دونوں مینلی نہ تو کیتھولکس ہیں نہ آتھوڈوکس ہیں یہ دونوں پروٹیسٹنٹس ہیں تو ملکوں کے جو آپسی تعلقات ہیں ان میں ہسٹری مذہب ان سب کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے یہ جو فورن ریلیشنز ہیں فورن پولیسیز ہیں اس میں ہسٹری اور مذہب کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ان کو سمجھنا بڑا اہم ہوتا ہے لیکن انڈیا کے اندر صاحب دیکھیں آپ انڈیا کی ذرا بدقسمتی دیکھیں دوہزار چودہ کے بعد ایک ایسی ہستی براجمان ہوئی ہے پردان منتری کے پد پہ کہ جن کا انباریکیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان کا ہسٹری سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ ایک ہی مذہب کو جانتے ہیں ان کا انباریکیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے مودی جی خود فرما چکے ہیں اپنے ایک انٹرویو میں کہ میں باقیوں سے الگ ہوں میں کسی ملک کے جب ہیڈ آف اسٹیٹ سے ملتا ہوں تو اس کا اگلا پچھلا ریکارڈ اور باریکیوں میں نہیں پڑھتا ہوں میں اس قسم کا بندہ نہیں ہوں میں ان سے نیچرل ہی ملتا ہوں جیسے کہ میں ہوں ارے بھائی آپ جیسے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن جن سے آپ مل رہے ہیں وہ کیسے ہیں یہ جاننے کے لیے باریکیا پڑھنا ضروری ہوتا ہے یہ سب کچھ نہیں چلتا ریزرٹ آپ دیکھ لیں کدھر ہے انڈیا اس ریجن کے اندر کسی بھی بڑے معاملے میں آپ کو انڈیا نظر آ رہا ہے افغانستان کے اندر دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کیا ہوا انڈیا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو کہیں کوئی پوچھ بھی رہا ہے انڈیا کو آپ کا کیا خیال ہے یہ تو پوچھ لے کم سے کم آپ کیا چاہتے ہیں نہیں کئی نظر نہیں آ رہا ٹرائوکا کی میٹنگ ہو رہی اس میں بھی انڈیا نہیں ہے پاکستان بیٹا ہوا ہے آپ بتائیں نیپال میں انڈیا کہاں ہیں لے دے کے بھوٹان میں ہے یہ ہم مانتے ہیں لیکن نیپال میں کدھر ہے ہسٹری میٹر نہیں کرتی نا مجی صاحب کے لیے ہسٹری پڑے بینا دوزار پندرہ میں انہوں نے نیپال کو سبق سکھانے کے لیے یعنی نیپال نے ایک لوکل ایشو پہ انڈیا کی ریکویسٹ ماننے سے انکار کر دیا تھا اور کچھ لوکل ٹرائبز کا ایشو تھا وہ انڈیا کے اندر بھی ہیں تو نیپال کے اندر بھی ہیں ان کی سپورٹ انڈیا کی جانب سے کی گئی تھی لیکن نیپال نے اس پہ الگ فیصلہ لیا تھا انڈیا کے ایڈوائز کے برخلاف تو انڈیا نے سبق سے کھاتے ہوئے موزی صاحب نے فیصلہ کیا کہ بورڈر بند کر دیں سرحد بند کر دیں ایک انڈیا کے پاس کارڈ تھا نا کیونکہ نیپال کی اکثر سپلاہ انڈیا سے جاتی تھی تو نیپال کے اندر کھانے پینے کی چیزیں بچوں کا دودھ بھی ختم ہو گیا لیکن پھر کیا ہوا چلا گیا نا نیپال انڈیا کے ہاتھ سے آج تک واپس نہیں آیا بلکہ انڈیا نے نیپال کو ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ گفٹ کر دیا ہے چین کو نیپال گفٹ میں دے دیا ہے چین کو اگر مودی جی کو ہسٹری کا پتہ ہوتا تو وہ جانتے کہ بلوک ایڈ کرنا کوئی مسئلہ کا حال نہیں ہوتا انڈیا ایک بار پہلے بھی دو تین ڈیکٹ پہلے بھی بلوک ایڈ کر چکا تھا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اگر ان کو ہسٹری کا پتہ ہوتا تو یہ بلوک ایڈ کبھی نہیں کرتے اور نیپال یوں چلا نہ جاتا چینہ کی جانب اچھا غالباً رجت شرما صاحب کا شو تھا پرہپس اس پہ مودی صاحب نے کہا تھا کہ انڈیا یہ کیوں دیکھے کہ میرے ازرائیل جانے سے فلسطین کیا سوچے گا یا میرے فلسطین جانے سے ازرائیل کیا سوچے گا نو ہماری مرضی ہم جدھر بھی جائیں اور وہاں پر پورا ہال جہاں پر یہ انٹرویو دے رہے تھے پورا ہال سیٹیوں ناروں سے گونج اٹھا تھا مودی ہے تو ممکن ہے نو اگر یہی اپروچ ہوگی فارن پالیسی میں تو آپ نہ تین میں رہتے ہیں نہ تیرہ میں رہتے ہیں آپ نے چاہا روس اور امریکہ دونوں کے ساتھ ایک جیسے ریلیشنز ہو ایک جیسے ہمیں دیں گے ہماری مرضی تو اب آپ کے سامنے ہیں کنسیکوینسز انڈیا ہیز لوسٹ اٹس انفلیونس انڈس ویجن اور اگر اپنے ریجن میں ہی انڈیا ریلیونٹ نہیں رہا تو دنیا کیا انڈیا کو لفٹ کرائے گی دنیا ان ملکوں کو لفٹ کرا رہے ہیں آج کل سوپر پاورس کن ملکوں کے ساتھ ہیں آپ دیکھیں نا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے دنیا میں وہ ملک امپورٹنٹ ہیں جن کا ریجن میں اثر ہے سیکیورٹی کے حساب سے اثر ہے وہ امپورٹنٹ ہے ایران کیوں امپورٹنٹ ہے بزاتے خود ایران امپورٹنٹ بس ایسا ہی ایران ایران امپورٹنٹ نہیں ہے ایران میڈلیسٹ کا اہم پلئیر ہے ایران آپ کو شام میں نظر آتا ہے ایران آپ کو عراق میں نظر آتا ہے ایران آپ کو لبنان میں نظر آتا ہے ایران آپ کو یمن میں نظر آتا ہے اسی لیے ایران ایمپورٹنٹ ہے پاکستان کیوں ایمپورٹنٹ ہے پاکستان آپ کو سینٹرل ایشیا میں نظر آتا ہے پاکستان آپ کو افغانستان میں نظر آتا ہے اسی لیے پاکستان ایمپورٹنٹ ہے انڈیا آپ کو نیپال میں ملتا ہے بنگلہ دیش میں اس کا ریپوٹیشن ڈاؤن ہو رہی ہے یہ سارے وہ علاقے ہیں جہاں بھی چین آکے بڑھ گیا چین سب سے من پلیئر ہے ان علاقوں کا میان مار کے اندر بھی تو انڈیا کو کوئی پوچھ نہیں رہا لیکن یہ جن ملکوں کا ہم نے ذکر کیا یہ سارے وہ ملک ہیں جو کہ ہر مین فورم میں آپ کو ٹاپ پہ ملتے ہیں سوپر پاورز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو کنسیکوینسز یہی ہوں گے جب آپ باریکیوں کو اگنور کرتے ہیں تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر دنیا کو کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں